لندن میں اسلام آباد بند کرنے کی سازش ہو رہی ہے سپیکر قومی اسملی کا دعویٰ سی پیک پر بار بار تحفظات کا اظہار کیوں؟ ایک ہفتے میں آرمی چیف کا آزاد کشمیر کا دوسرا دورہ آپریشنل تیاریوں پر اتمنان کا اظہار اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ عزمان عمان ناظرین سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق نے میڈیا کے نمائندوں سے آج گفتگو کیا اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی لندن میں سازش تیار ہوئی تھی اور ایک بار پھر سے رہنماوں کی لندن میں ملاقاتیں ہونے جاری ہیں اور اس حوالے سے کوئی سازش ہونے جاری ہے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بار عمران خان اسلامباد بند کرنے کے لیے تعلیٰ لینے کے لیے لندن جاری ہیں حارم صاحب انہیں یہ لگ رہا ہے کہ جو ملاقاتیں ہونے جاری ہیں وہاں پر جو رہنما لندن میں اکٹر ہو رہے ہیں یہ قومی سمبلی کے سپیکر کو زیب دیتا ہے اس طرح کی گفتگو کرے قومی سمبلی کے سپیکر غیر جنب دار ہوتا ہے ساری پارٹی کہ میں یہ تلع ہوئے ہیں کسی یونین کنسل کے چیئرمن کے لیول کے گفتگو کرنے کے لیے نواز شریف سے وفاداری ثابت کرنے کے لیے دیکھیں یہ تو پتہ چلے گا اس کے بارے ہم کہہ نہیں سکتے سپیکر کو یہ بات بلکل نہیں کرنی چاہیے تھی ان کی پارٹی کے لیڈر کریں ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں سپیکر کو کچھ اپنی پوزیشن کا خیال کرنا چاہیے اس ساتھ سے جرم ان پہ تاری ہے جیتے وہ ہیں نہیں دونوں دفعہ فراد انہوں نے کیا دوسری دفعہ تو بیس ہزار ووٹ دوسرے رلکوں سے آئے ہیں کچھ اپنی عزت کا اداروں کا وقار کا خیال کریں قومی سمبلی کے سپیکر ہیں دیکھیں خان صاحب تو لندن جائی نہیں رہے پہلی بات یہ جہانگیر ترین آج رات جا رہے ہیں جہانگیر ترین ابھی وہاں پہنچے ہیں میں نے کوشش کی ان سے رابطہ نہیں ہو سکا چودری سرور سے میری دو گھنٹے کی ملاقات ہوئی اس ملاقات کی حد تک میں اتمنان سے کہہ سکتا ہوں میرا اندازہ یہ ہے میں نے ان سے پوچھا نہیں تھا کوئی اشارہ انہوں نے نہیں دیا اس طرح کے کوئی بات ہو رہی ایک طریقہ انصاف کے بڑے پرامیننٹ لیڈر سے میری بات ہوئی ہے اس نے کہا جی نہ ہمیں سوٹ کرتا ہے نہ اس پر کوئی گفتگو ہوئی ہے فون کریں گے ان سے پوچھ لیں گے میں اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ نہیں کرتا اس بات کو اس لئے کہ میرے پاس معلومات نہیں ہیں لیکن سوٹ انہیں بالکل نہیں کرتا اور طاہر القادری صاحب جانے سے پہلے جو کچھ ارشاد فرما کے گئے ہیں اور جو ان کے معاملات ہیں جس کی تفصیل وہ لیڈر نہیں بتاتے مگر یہ بتاتے ہیں کہ جو معاملات کی اور تعلق کی نویت ہے اس میں اس کا امکان ہی نہیں اور ہمیں سوٹ بھی نہیں کرتا حبیر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ وہاں جو ملاقاتیں انہیں جاری ہیں اس میں کوئی ایسی بات ہو دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے جو میں اس بات کی تاہید کرتا ہوں عورت صاحب کی کہ اس وقت پی ٹی اے اس موڈ میں نظر نہیں آ رہی کہ وہ کسی بھی صورت کسی بھی شخص سے رابطہ کریں یا کسی بھی دوسری جماعت سے رابطہ کر کے اپنی جو تحریک ہے اس میں اس کو حصہ داری ہے تو آیاز صادق صاحب پھر چسی بھی دعویٰ کرتا ہے آیاز صادق صاحب کا اپنا گمان ہو سکتا ہے اپنا خیال ہو سکتا ہے کہ جناب کیونکہ پہلے بھی اسی طرح کا محول تھا کہ لندن آپ کو یاد ہوگا کہ دھرنے سے پہلے لندن میں اتفاق سے اسی طرح سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اور وہاں پر بیٹھ کے ملاقاتیں بھی ہوئی تھے اور یاد ہوگا آپ کے ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی تو اس پریس کانفرنس سے پھر ساری چیزیں سامنے آئیں اور پھر کھلنا شروع ہوئی اور جیسے چیزیں انفولڈ ہوئیں وہ سب ایک ہسٹری کا ایسا ہے دیکھئے جانگیر ترین کو تو اس وقت انہوں نے اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے جانا تھا وہ وہاں گئے ہیں بچوں سے ملنا بھی ہے بچوں سے ملنا ہے تو پانچ چھے دن کی چھٹی ہے اور پھر جو چوری سرور صاحب چوری سرور صاحب ایک کشمیر کا ایشو لے کے گئے ہیں پٹیکلر ایشو ہے اور دوسرا جو واقفان حال ہے وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی فنڈ ریزنگ بھی کریں گے پارٹی کے لیے تو ان کے کیونکہ وہاں پہ اثر رسوخ بھی خاصا ہے تو اس کو بھی استعمال کریں گے جو شیخ رشید صاحب ہے دیکھیں شیخ رشید صاحب ہمیشہ اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاورس ٹو بی جو ہیں پاکستان میں یا دنیا بھر میں وہ ان سے رابطے میں اور وہ اس طرح کی وہ کبھی کلنڈر بتاتے ہیں کبھی تاریخ بتاتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں تو کبھی کچھ کرتے ہیں تو وہ بھی لندن میں چاہے کچھ بھی نہ کریں وہ کوشش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی تاثر بنے اگر آپ مجھے اجازت ہیں میں ارز کرو ہے کہ اخبار نوی سے میں ان کا نام نہیں لے تفوت ہوگا ایک دفعہ غلامی صاحب خان سے ملے زمانے جو نوان شریف کے اور غلامی صاحب خان کی آبیزر سی 93 میں تو اس کے بعد کوئی بیس مضمونوں میں انہوں نے ذکر کیا ان کا تو میں نے ایک دن خان صاحب سے پوچھا کہ آپ کے ایسا آدمی سے ایسا ہی گیا اگر درہ ایسا آدمی سے کیا مراسم ہے انہوں کا بھائی ایک دفعہ ملنے کی غلطی ہو گئی تھی اب وہ ہر دفعہ بیس فکریں اگر تھے تو ایک فکرہ لکھ دیتا ہے یا اس کو دہرا دیتا ہے اب میں مجھے بتائی اس نے کہا 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 شیخ رشید میں نے پوچھا ہے تحریک انصاف کے لوگوں سے شیخ رشید کو آپ نے کوئی منڈٹ دیا انہوں نے کہا سوال پیدا نہیں ہوتا ہم کیوں منڈٹ دیں اس کو بات کرنی ہوتا ہم خود کیوں نہیں کر سکتے دیکھئے وہ گفتگو میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب وہ انٹرویو دیتے ہیں لمبے لمبے بے تکے بے سرے اور اس میں یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں جلا دو گرا دو یہ کر دوں گا تباہ کر دوں گا کل تک یہ کہتے تھے نواز شریف کی تصویر بھی میں نہیں بیچ سکتا اترے میں جتنی قیمت لگا رہے ہیں نواز شریف کی میں اس کا ساری زندگی وفادار رہوں گا آپ دوری ہو گئی ہے تو دنیا کی تمام برائی ہیں نواز شریف میں آگئی ہیں عجیب و غریب ہے آپ نے دیکھا ہوتا ہے انٹرویو میں ہیر بھیر کے وہ کہتے ہیں جی عمران خان کا میں نے یہ مشورت یہ کیا ہے گوہ عمران خان کے لیپٹیننٹ ہے اوہ بھائی تمہیں ضرورت ہے عمران خان کہ عمران خان کو تمہاری ضرورت نہیں ہے اور پھر اس کا ایک مسئلہ ہے نواز شریف جائے ملک جائے بھاڑ میں نہیں نواز شریف چلا جائے بس ایک ہی مسئلہ ہے اور کوئی چیز نہیں اور فوج سے جہاں تک میں جانتا ہوں نہیں عمران خان کبھی ہے لیکن بھائی عمران خان تو اس کا مدد مقابل ہے الیکشن لڑ سکتا ہے آج پہنتیس سیٹیں نہیں کل شاید اسی سیٹیں لے لیں یا کچھ زیادہ لے لیں یا بعض لوگ کہتے ہیں ممکن ہے اقتدار میں آجا کر تنظیم بہتر کر لیں شیخ رشید صاحب نہ کھڑے ہیں یعنی وہ جیتا کس طرح ہے اگر مہاں تحریکن صاحب اپنا کھڑا کر دیتی امیدوار تو یہ بہت بوٹر لے لیتا ہے تو پندر بیس دار لے لیتا وہ تو ایک خاص بدہ ہے میں تو اس کو کہا تھا کہ پچھتا ہوگے عمران خان سے اور وہ ہس رہا تھا آگے سے یعنی وہ کوئی اکسو نہیں تھا کہ یہ اچھا کیا یا برا کیا اب یہ خوش آمد خوش آمد کر کے یہاں ان کے پاس منڈیٹ ہی نہیں ہے منڈیٹ کس کو مل سکتا ہے اگر مل سکتا ہے جہاں گی ترین سے بات ہو جائے تو اندازہ ہو جائے گئے چودری سرور سے اور جہاں تک میری معلومات ہیں چودری سرور کو بھی کام نہیں سمپ جائے گا پارٹی میں ہر آدمی کوئی کام سمپ جاتا ہے ہر آدمی کی دیکھیں ایکسپرٹیز ہوتی ہے لیڈر جو جب کوئی کام سمپتا ہے تو دیکھتا ہے کس کو کیا کام سمپنا ہے جہاں گی ترین کو سمپ سکتے ہیں لیکن اس کا دور دور تک اشارہ نہیں مل رہا کسی طرح کا اب ان کو پتہ نہیں کہاں سے تاہر آئی ہے یہ وہ ایک اور بھی مسئلہ ہے ملیٹری لیڈرشپ ملیٹری لیڈرشپ ملیٹری لیڈرشپ کہ شیخ رشید صاحب کو لگیں گے کسی کام پر لگانا ہو اول تو فوج کا کیا کام ہے سیاست میں دخل دے کوئی آثار بھی ایسے نہیں ہیں بہت افوائیں ہم سن رہے ہیں چار مہینے سے یہ ہو جائے گا مجھے ایک پارٹی کے سربراہ نے سربراہ نے میں کہہ رہا ہوں نایت سنجیدہ ادمی نے کانے پہ بلایا اور کہا کہ ستمبر میں یہ تیع ہو گیا کہ نماز شریف صاحب استیفہ دیں گے ان ہاؤس چینج ہوگی میں نے کہا سرکار نہیں ہوگی یہ ان کی ہیں خواہشات اور میں آپ کو رمضان و مبارک سے کہہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں اب لوگ یہاں فوج کا نام استعمال کریں کسی بھی اب اب سب کال باہم سیاسی اتحاد بننے کی بات کر رہے تھے خان صاحب کے خلاف تاہرالقادری صاحب سے اس میٹر پر بات کرنے کے لئے یہ ملاقات ہو سکتی ہے یہ جتنے لوگ گئے ہیں نا لندن میں ان میں صرف ایک شخص ایسا ہے جو تاہرالقادری کے ساتھ جن کے بہت ہی کلوز ریلیشنز ہیں اور وہ ہیں چودری سرور صاحب چودری سرور صاحب جو ایسے آدمی ہیں جن کے تاہرالقادری صاحب کے ساتھ خاندانی مراسم ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دھرنے کے دنوں میں بھی چودری سرور صاحب نے چودری سرور صاحب گورنر تھے اور انہوں نے پھر معاملات کچھ تیہ کرنے کی کوشش کی تھی تو اس دفعہ بھی چودری سرور صاحب ہی is the only person جن کی موجودگی وہاں پہ حکومت کے لئے تشویش کا بات ہے حکومت کے لوگوں کے لئے اگر وہ کچھ کرے moreover he is the person who can talk to anyone دیکھیں ایک اور بات یہ ہے ایک تو ہے کہ حقائق کیا ہے حقائق تو یہ ہے کہ ابھی تک اس طرح کی بات نہیں ہے لیکن ایک اور حقیقت لیکن ایک مخمصہ جو ہے وہ بہت بڑی حقیقت ہے وہ مخمصہ ہے PMLN کی صفوں میں PMLN کے جو اکثریت ہے جو غالب اکثریت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان جو ہے عمران خان بے شک سولو فلائٹ کر رہے ہیں لیکن ان کے جہاز کا اندھن کہیں کہیں اور سے آ رہا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ لندن میں گفتگویں ہو رہی ہیں یا کہیں اور ہو رہی ہیں پاکستان میں ہو رہی ہیں تو ان گفتگووں میں دراصل جو پوائنٹ یعنی جو حدف بنایا جا رہا ہے وہ نوازشیف کی ذات کو بنایا جا رہا ہے اور پھر خواست طور پر ہمارے جو پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اس اپنے حدف کو چھپاتے بھی نہیں ہیں اب مثال کے طور پر یہی کہنا کہ جناب ستیفہ یا احتساب اب بنیادی طور پر جیسے امام شافی نے کہا تھا کہ قیاس اور اجتہات دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں تو بات یہ ہے کہ جو احتساب اور ستیفہ یہ دونوں علف سے شروع ہوتے اور نتائج ان دونوں کے ایک سے ہیں ایک بات مجھے بتائی ہے یہ بڑا فلسفہ آپ نے اس میں ڈال دیا حتیٰ کہ امام شافی کو بھی ڈال دیا بیچارے کو محترم کو اتنی بڑی مقدس ہستی کو گزارے یہ ہے کہ نواز شریف کے خلاف تحریک چلانے کے لئے کسی اور کی مدد کی ضرورت کیا ہے کیس بڑا سمپل ہے اور ان کی جان نہیں چھوڑے گا یہ پاناما یہ زندہ رہے گا اور عمران خان میں یہ خود کپسٹی ہے کہ اس کو زندہ رکھے وہ زد بھی ہے وہ محنت کرنے کی عادت بھی ہے اس کے پاس آدمی بھی ہیں اس کی ضرورت کیا ہے جی اور یہ اگر نونلی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں تو پھر اللہ ان پر رحم کرے پھر اس کا مطلب یہ ہے ایک منٹ اگر یہ تاثر دے رہے نا جو نواز شریف کے اور فوج کے تعلقات خراب کرنے کے در پہ رہتے ہیں ایک انگریزی اخبار ہے جو پتہ نہیں کس کے لئے کام کر رہا ہے اور اول جلول چیزیں چھاپ رہے ہیں جو لوگ اس وقت ملک میں کتنے کشیدگی ہے اس وقت تو پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ فوج کے اور سیورل لیڈرشپ کے جو حکومت ہے اپوزیشن تو اپنی جگہ ہے اس کے تعلقات اچھے ہوں اور غلط فہمیاں دور کی جائیں ملکی حالت یہ ہے نون لیگ والے اگر یہ سمجھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ہماقت میں مبتلا ہے اور ایک دن پچھتائیں گے اپنی سوچ پہ دونوں کے درمیان تو معاملات اب پہلے سے تو بہتر ہیں یعنی خارجہ پالیسی پہ اور بہت سی چیزوں پہ تو یہ بچگانہ باتیں ہیں اس میں کچھ بچے ہیں نا کچھ میڈیا سلوے باتے ہوئے ہیں کچھ وزارت اطلاعات میں ہیں بات یہ ہے کہ جب ایک خیال جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے دل میں بایئے وقت موجود ہو اور پھر وہ حکمران بھی ہوں وہی قیاس ہے نا وہ امام شاہی نے جو کہا تھا وہ قیاس ہے یہ قیاس تو ہے ان کے دلو دماغ میں جناب والا اب میں ایک اصول آپ پہ واضح کرتا ہوں گمان پہ فیصلے نہیں کیا جاتا جو گمان پہ فیصلے کرتے اور رائے دیتے ہیں وہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے وہ بھی فیصلہ نہیں کر رہے وہ بھی فیصلہ نہیں کر رہے لیکن وہاں پہ ان کا ایک خوف ہے اور اس خوف کا اظہار آج سپیکر قومی اسمبلی نے کر دیا ہے ٹھیک ہے ایک بریک لے رہے تھے یہاں پہ ہم ناظرین بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے بلکم ایک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سپیکر قومی اسمبلی آیا سادے کی میڈیا کے نمائندے سے انہوں والی گفتگو کے حوالے سے حبیب صاحب انہوں نے تیبی کہا کہ ہم پاناما لکس کے معاملے سمیں تمام آف شور کمپنیز کی تحقیقات کے لیے بھی تیار ہیں دیکھئے بات یہ ہے صرف تیار ہی ہیں آگے نہیں بڑھتے بات یہ ہے کہ جو پاناما کا ایشو ہے جس کو خان صاحب لے کے اٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک بلکل اس کے اوپر حجوم بھی کٹھا کر رہے ہیں اور دعوے بھی بول رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں پاناما کے ایشو میں اگر آپ اس کو یعنی کھولیں تو اس میں وہ جس طرح پنجابی مہاورے میں کہنا چاہیے کہ صرف کھدو یہ ٹاکیوں کی بنی ہوئی چیز ہے جس میں کھولیں گے تو ایک اور ٹاکی نکلے گی ایک اور ٹاکی نکلے گی یعنی کوئی قانونی طور پر جو پاناما کا ایشو ہے اس میں کچھ نہیں ہے البتہ اس کی کچھ اخلاقی اہمیت یہ آپ کا فیصلہ ہے کچھ اخلاقی اہمیت وہ خان صاحب نے پیدا فرما دیئے تو خان صاحب کے جو پیروکار ہیں وہ ظاہر ہے وہ جس طرح کے اخلاقیات کی پابلی کرتے ہیں تو انہی اخلاقیات پر بات ہوگی دیکھیں بات یہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پاناما پہ خان صاحب کو فیصلہ کون سا قبول ہے کیا پاناما پہ کوئی انڈیپینڈنٹ فیصلہ قبول ہے یہی ہرگز نہیں پاناما پہ انہیں صرف ایک مقتول قبول ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایک سیاسی طور پر انہیں اس کا فائدہ ہو اور اس کا فائدہ یہ فیصلے میں بھول رہے ہیں ہر سیاست دام یہی چاہتا ہے اس کا فیصلہ یہ یہ جو فیصلہ ہے یہ جو فیصلہ ہے وہ قانونی فیصلہ نہیں چاہتے اس کے اوپر وہ اس کے اوپر اپنی قوت کے زور پر فیصلہ ڈکٹیٹ کرانا چاہتے ہیں وہ فیصلہ ڈکٹیٹ کرانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ان کے راستے میں دستور آئے تو ووڈ جائے گا اسلام آباد آگیا تو ووڈ جائے گا رائیونڈ آگیا تو ووڈ جائے گا اگر چھوٹا مٹا اخلاقی پرنسپل بھی آگے تو وہ بیوڑ جائے گا ایسے تو بڑا بھی شاہد ہو رہی جائے اب آپ مجھے بتائیے کہ کوئی یہ موقع تھا پناہ امکہ لیگز پر انواز شریف کو ڈیفینڈ کرنے کا نہیں میں ڈیفینڈ کیا میں اس کی حقائق بتا رہا نہیں آرہی تو سنے نا حقائق یہ حقائق ہے ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو جسٹس صاحب گزارے ہی ہے جسٹس عبیب اکرم صاحب جسٹسز مائنڈ کر جائیں گے بات سنے آپ نے پیسلہ سنا دیا حضور نواز شریف کہتا ہے کہ سٹیل مل جدہ کی بیچ کی خریدی ان کے سابزادے کہتے ہیں فلان وقت خریدی سابزادی کچھ اور کہتی ہیں بیگم صاحبہ کچھ اور کہتی ہیں چودری نصار صاحب نے کہا نائنٹی ٹو سے ہیں صدیق الفاروق نے کہا نائنٹی ٹو سے ہیں اتنی کنٹرڈکشنز ہیں اور دکھایا نہیں ہے اور ان کنٹرڈکشنز کی ایک ہوئی یہ ہے کہ سیاکو سباک سے ہٹا کر پانس پک رہے ہیں سن دو لیں نا میں نے آپ کے بات سنی منی لانڈرک تو بالکل ہی اسٹیبلشت ہے نا دوبائی میں سٹیل مل کیسے لگا لی جدہ میں کیسے لگا لی یہ بانامہ پہ میرا اندازہ ہے معلومات نہیں ہیں کہ یہ تیس اکتوبر سے پہلے کوئی نہ کوئی نماز شریف صاحب اقدام کریں گے وہ اتنے آمک نہیں ہیں جتنے ان کے ساتھ ہی ہیں کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے اسے جان چھوٹے گی نہیں کوئی صورت نہیں ہے جان چھوٹے گی اس کو عمران خان چھوڑے گا نہیں اور میڈیا میں یہ معاملہ اچھلتا رہے گا کوئی نہ کوئی اس کی تحقیقات کرانا سپریم کورڈ نے تو چٹا جواب دے دیا تھا کہ بھئی ٹیو آرز بنائیں ایسے کیسے کریں اس میں تو پانچ سار لگ جائیں گے سپریم کورڈ نے دراصل یہ میزی دیا کہ ہمیں کوئی آمک نہ بنائے ہم اس میں نہیں پڑھتے ہم تب کریں گے جب معقول طریقے سے کیس پیش ہوگا تو اس پر فیصلہ دیں گے پانامہ سے جان چھوٹ سکتی نہیں ایک ہی صورت ہے تحقیقات ہو اب اس میں ایک اور ڈائلمہ ہے بڑا دلچسپ وہ ڈائلمہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کے ساتھی کہتے ہیں کمر زمان کائرہ اور اپنے برادرم احتضاز حسن ہمارے پرانے محترم دوست اب بھر کمر زمان کائرہ تو گر تحقیقات ہو کسی طرح کی بھی مالی معاملات کسی ایک کی تھوڑی ہوگی بہت سے لوگوں کی ہوگی یا احتضاز حسن کے ہو تو اس میں کیا نکلے گا کچھ بھی نہیں زیزہ تو چھوٹی موٹی بے قائد کی نکلائے گی زرداری صاحب کے تو سر محل نکلے گا لندن کے لنڈن جی پی نکلائے گی چلو لنڈ جی نکلائے لنڈ جی نکل سکتی ہے تو لنڈ جی کا کیا ہے لنڈ جی کا قانونی مقدمہ کوئی نہیں ہے اچھا وہ بے قائدگی ہے مگر اپنا سرورسو کی سمال گئے ایسی آپ نہیں نا آپ پہ تو دودھ اترا ہوا ہے نا نون لیگ پہ آپ کا اس وقت اچھا زرداری صاحب سر محل فرانس کی جائداد ہیں وہ اکاؤنٹ سے اپنے آپ کو یاد ہے سوٹیزر لینڈ والے وہ بے چارے جہاں کر ہی نہیں سکتے اور اسی میں وہ مارے جائیں گے اسی لیے چچا کے پاس گئے بلابل بٹو اسی لیے گئے نا اور کیا ہے اور اسی کے گر سارا کھیل ہونا ہے نواز شریف اس سے بچ سکتے ہی نہیں ہیں گردانہ آج بھی ہے نا نواز محمد احمد خان کا جو قتل تھا نا جی جو آج بھی بڑے بڑے دانشور فرماتے ہیں کہ بٹو کو پانسوی دے دی بٹو نے قتل کر آیا تھا تو پانسوی دے دی یہ ٹھیک ہے کہ شک اس میں ہو سکتا تھا آج تک کسی دوسرے قتل کا نام تو نہیں لگیا یہ اس کے گلے گا بنے گا پھندہ اس لیے سمجھداری اسی میں ہے کہ اس کی تحقیقات ہو جائے اگر کوئی بے قائدگی ہے چھوٹی موٹی وہ پوائنٹ آؤٹ ہو جائے کوئی انہیں سزا مل جائے جرمانہ ہو جائے ورنہ یہ مریں گے اس میں جس خوبصورتی سے حارون صاحب آپ نے تمام پولٹیکل سینیریو پہ جو بڑی بڑی شخصیات اور انہیں کرپٹ قرار دیا تو کرپٹ ہے نا میں اس پہ آپ کو داد ہی دے سکتا تو کرپٹ ہے نا ہارون صاحب ہم کسی عدالت کا فیصلہ بھی مانیں گے پاکستان نہیں ہم پاکستان میں تو زرداری کرپٹ نہیں ہے مطلب ساری کرپٹین میں نے اور عزمہ نے کیا مخالفین دیکھئے حارون صاحب ہماری جو دو ہزار نائنٹیز کی سیاست آپ نے بھی دیکھی ہم نے بھی دیکھی اس سیاست میں جو غیر ذمہ داریاں ہوئیں بیانات کی حد تک اور پھر جس طرح وہ سیف الرحمان نے جو کچھ کیا اور پھر جو بیرگر بٹوں کے ساتھ لوگوں نے کیا انہوں نے حارون صاحب سرکاری کتابوں کی ایک مسئیبت بیان بازی غلط نہیں ہونی چاہیے لیکن جرم بھی تو سرزد نہیں ہونی چاہیے آپ نے ابھی کہا سوائے عمران خان کے تو عمران خان صاحب پر تو کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے نہیں اور بھی بہت سے لوگوں پر نہیں ہے یہ غلط بات ہے دیکھئے بات یہ ہے میں دیکھئے میں نام لیتا ہوں فخر امام کا کہہ الزام ہے ابھی میں یاد کرنا شروع کرتا ہوں بہت سے لوگوں کا نام لگا سارے سیاسی طرح تو کرپٹ نہیں ہے یہ کیا بات ہوئی اپنا یہ جماعت اسلامی کے میر سراج الہق پر کون سا الزام ہے جی کرپشن کا کتنے بشمار لوگ آپ یاد کرتے ہیں آپ کو درجن لوگ یاد آئیں گے ایسی بات نہیں ہے اس میں ایک پیبل پارٹی میں ایسے لوگ شامل ہیں دیکھئے میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں پہلا مارسلہ لگا تھا لیکن اگر آپ کہیں کہ فضل الرحمان کرپٹ نہیں ہے اور درداری نہیں ہے اور الطاب حسین نہیں ہے جب پہلا مارسلہ لگا تھا اس وقت قابل احتساب جس مخلوق کو قرار دیا گیا تھا وہ یہی تھے سارے احتساب کا نعرہ پاکستان میں عامریت کی بائی پروڈکٹ ہے کہ اکراس دا بورڈ احتساب کرنے کا مطلب ہے اب آپ کو پتہ ہے فیس بک پہ کس قسم کی یا جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں تصویریں وہ جناب وہ کرینوں کے ساتھ پھانسی کے پھندے لٹکائے ہوئے ہیں کہ جناب سارے سیاستدانوں کو اور ان کو یہ کر دیا جا اور ان کو وہ کر دیا جا دیکھئے بات یہ ہے کہ پاکستان میں یس کرپشن ہے دوسرے ملکوں کے نسبت کچھ زیادہ ہوگی لیکن آپ اس کی بنیاد پہ اپنے تمام لیڈرز کو کرپٹر قابل گردن زدنی قرار دیتے ہیں تو کون کہتے ہیں تمام کو حارون صاحب آپ نے بچایا تو کسا بچایا سراج الحق صاحب نہیں نہیں اگر آپ کہیں تو میں یہ وقفے میں اور سوچتا ہوں اور درجنوں نام آپ کو لے دیتے ہیں اچھا ہم تو یہی کہتے ہیں کہ کرینوں تک تو نوبر جائنی نہیں چاہیی نا اگرالی گلوچ بھی نہیں ہونی چاہی ہم تو کہتے ہیں کہ قانونی طریقے سے عدالتی کو کوئی فریق تو جج نہیں ہو صاحب ہے معاملہ تو جج نہیں ہوتا نا عمران خانہ تو جج نہیں ہے اور نہ نواز شریف صاحب جج ہے اس کے عمران خانہ کے عدالت ہی فیصلہ کرے گی نا تو عدالت میں لے جائے اور حبیب صاحب آپ کہتے یہی ہیں اور حبیب صاحب لیکن جو نہیں کہتے وہ یہ ہے کہ فیصلہ ہم وہی مانیں گے جو ہمارے دل کے لئے ہیں حبیب صاحب جو ہم کہتے ہیں وہ ناپلوک وہی کر دیا میں نے تو نواز شریف کا ایک منٹ ہے رہی ہے جو عمل ہے وہ کافی ہے ایک منٹ ہے رہی ہے بڑا سنگین الزام آپ نے لگایا میں نے تو تین دفعہ اس وقت نواز شریف کا مقدمہ لڑا جب کوئی نہیں لٹ رہا تھا باوجود اس کے کہ میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں اور کبھی ہو بھی نہیں سکتا نمبر ون جب ان کو یہاں سے اٹھا کہ اسلام آباد ائرپورٹ سے لے جائے گیا تو میں نے اور روف کلاسرین ان کا مقدمہ لڑا سارے ان کے چمچے جو ہیں وہ لجاجت کا شکار تھے اور سعودی عرب کی منتیں کر رہے تھے ہم نے منت نہیں کی ہم نے کہا کہ لیڈر کو اٹھا کے لے کیسے گیا اپنے اغواہ کیسے کیا اور اگلے دن بائیکارٹ ہو گیا تقریب گا اور سعودی صفیر نے اپنے ملک کو لکھا کہ آج مجھے خدا نہ خواستہ اغواہ کر لیا جا ظاہر ان کے اغواہ کا تو کوئی خطرہ نہیں ایک دوست ملک ہے تو میری پرواہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا دوسری دفعہ جب اس سے پہلے 2008 میں اس کے بعد 2008 میں جب وہ دھاندلی کا حدف تھے تو ریکارڈ نکال کے دیکھیں کہ تین مہینے میں کہتا رہا دھاندلی کا حدف نون لیگ ہے ان میں سے کتنے لوگ تھے جو یہ بات اس طرح کہہ سکتے تھے اور تیسری دفعہ جب شہباد شیل کی حکومت برطرف کی گئی آئی وز دی فرسٹ دنیا ٹی وی نے مجھ سے رابطہ کی امیجیٹلی اور میں نے کہا پنجاب کی بیروکریسی اس کو تسلیم نہیں کرے گی اور یہ کام چل نہیں سکتا یہ مینڈٹ چوری کیا گیا اس کے بعد وہ کسا شروع ہوا آپ کیا بات کرتے ہیں ہم نے تو جب بھی دو درست تھے ان کی مدد کی ان کی حمایت کی آپ مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ میں ان کی طبعی چاہتا ہوں انہیں قتل و طبع دیکھ رہا چاہتا ہوں میں تو نہیں چاہتا ہوں میں تو کانون کے عمل داری چاہتا ہوں میری ان سے کیا ذاتی لگتا ہے میں نے آپ کے سیجن سے کسی اور کو کہا تھا میں اب اس کا نام لے رہتا ہوں اصل بات یہ ہے کہ خان صاحب کے جو دیموکریٹک کریڈنچلز ہیں دی آر آلویز کالڈ ان کوشجن اب مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اب جب دستور کی بات آتی دیکھئے خان صاحب سیاست کریں جم جم کے کریں اس ملک کے وزیر آزم بنے اگر انہیں ووٹ ملے بات یہ ہے کہ انہوں نے پہلے بھی دوزار چودہ میں اس دستور پر حملہ کیا اور وہ وزیر آزم کی برطرفی کا وہ راستہ کھولنا چاہتے ہیں جو بڑی مشکل سے بند کیا اور اگر انہیں کہیں لگے اس پر کچھ میں عرض کر سکتا ہوں خان صاحب کے کریڈنشلز ٹھیک نہیں ہیں وہ فوج کے ایجنٹ ہیں دیکھ میں ان کو تو نہیں کروں یہی آپ کر رہے ہیں جو فوج کو زیاؤل اکنے پالا جنرل حمید گل نے جسل اسلم بیگ نے فوج انہیں اقتدار میں لے گئی اچھا ان کے کریڈنشلز میں کوئی سکتا ہے اور انہوں نے پھر بازرت کی نمبر ایک اور انہوں نے اسمبلی میں بازرت کی اس کی مادرت بنتی ہے اس پر صرف مادرت سے بات تو ختم ہو گئی اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے کریڈنشلز مشکوک ہیں عجیب بات ہے ہم تو عمران خان صاحب کی جو غلط دوسری بات میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں سارے جرائم حضرت آدم سے لے کے آئے تک عمران خان نہیں کیے لیں نماز شریف نے کبھی کوئی غلطیں نہیں کی اس کی بھی غلطیں پر بات کرے نہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو واقعہ زیرے بحث ہیں وہ دستور اور بمقابلہ عمران خان خان صاحب پر تو بہت لمبی بحث ہو تو ٹیک بریک لے لیتے ہیں ہم ناظرین بریک کے بعد بھی ہم گفتدو کہے سلسلہ جاری رکھیں گے بلکم ایک ناظرین آپ کو بتائیں کہ سپیکر کامی اسمبلی آیاز صادق آج یہ بھی کہنا تھا کہ سی پیک کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں حبیب صاحب سی پیک کے خلاف سازشیں کیوں ہو رہی ہیں بار بار تحفوزات کا اظہار تو کیا جا رہا ہے سیاسی جماعت ہوئی دیکھیں بات یہ ہے کہ سی پیک جو ہے اس کے اوپر جو تحفوزات ہیں یا اس کے اوپر جو اترازات ہیں وہ آپ دیکھئے کہ کہاں سے آ رہے ہیں لیکن کیا انہیں سازشوں کا نام دیا جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب سیاستدان اس طرح کی باتیں بابانگیں دہل کرنے لگے جس طرح کی پرویز خٹک اور سپندی آروری کر رہے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں آپ اسے سازش سے کم تر لفظ اور کیا ہے بات یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب بھی کہتے ہیں کہ جناب مغربی رور اور وہ ایک پورے کا پورے سی پیک کے اوپر اب کوششن مارک لگا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کی پی کو اس سے کیا ملے گا کی پی کو اس سے کیا ملے گا اور جو سفندی آروری ہیں وہ تو یہاں تک پہنچ گئے کہ جناب مجھے تو جو سی پیک کی سڑک ہے وہ ملکنڈ سے جنڈولا تک کی چاہیے بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں جب ایک ہی سر میں راگہ لاپ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے دیکھئے جو کی پی کی پولٹکس ہے نا اس کو اب تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک ہزارہ ڈیویجن ایک پشاور ویلی اور جس میں پختون علاقے آتے ہیں اور پھر جو جنوب کا کچھ حصہ اور ساڈیر ایسمایل خان جہاں سرائی کی بولنے والے لوگ ہیں اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو سی پیک ہے مغربی روٹ یہ جو مغربی روٹ ہے سی پیک کا یہ گزرتا ہے سارے کا سارا نون پشتون ایریا سے اب جو وہاں کی مقامی پولٹکس ہے یعنی یہ ہزارہ ڈیویجن ہزارہ ڈیویجن اور ڈیر ایسمایل خان اب پرابلم یہ ہے نہیں آگے پھر پختون علاقہ آئے گا اور آگے پھر پختون علاقہ آ جاتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو پشتون بلوج پنجابی اور سندھی کے پیرڈائیم میں رکھ کے دیکھیں گے تو آپ پھر اس کے بارے میں اگر اترازات کریں تو پھر کیا کہا جائے گا دیکھئے یہ حکومت کا کام ہے وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو رضا مند کریں اور یہ لوگ بھی یہ لوگ بھی اپنی پیٹی پولٹکس نچمکائیں بلکہ سی پیک کو چلنے دیں یہ اپنی ایک ایک سیٹ کے لیے جو ہے یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ففٹی ون پوائنٹ فائل بلین ڈالر کا پروجیکٹ اب تو اضافہ ہو گیا اس کے اوپر یہ کوششن مارک لگا رہے ہیں اور کے پی کے میں آپ کو پتہ ہے کے پی کے میں کتنے سارے بارہ پروجیکٹ ہیں کے پی کے میں یعنی اتنے زیادہ پروجیکٹ ہیں سولہ بلوچستان میں اور سولہ بلوچستان میں تیرہ پنجاب میں تو اب اتنے پروجیکٹ جب کے پی کے میں ہیں تو اس کے بعد پھر دیکھئے دوسری بات آپ کی جو چائنیز ہیں چائنیز بہت سٹل انداز میں سفارت کری کرتے ہیں پچھلے کفتے میں دو دفعہ ایک دفعہ منڈے کو سفیر نے کہا اور وینسٹی کو ان کے چیف آف مشن نے کہا انہوں نے کہا کہ یہ مطلب یہ ہمیں میس کوٹ نہ کیا جا تو اب یہ ایسا نہ کریں اس معاملے کو آگے بڑھنے چاہے میرے خیال ہے خان صاحب جو نے امران خان صاحب انہیں اس میں تھوڑا سٹیپ ان کرنا پڑے گا کہ اپنے وزیراعلا کو روکیں کہ وہ سفندیار ولی کے سوروں پر نہ ناچیں دیکھیں میں آپ کو اب ایک چھوٹی سے خبر دوں جی امران خان صاحب سے میں نے کہا ہے ان کے سیتھیوں سے بھی کہا ہے کہ وہ چینی سفیر سے بات کریں اس کو کھانے پہ بلائیں یا خود اس کے پاس چلے جائیں چینی سفیر وضا ہے امران خان اس میں کوئی فریق نہیں ہے چینی سفیر وہ آدمی ہے کہ جس کی بات کا ہمیں اعتبار کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے ان کی کریڈیبلیٹی کو ہی نہیں شریف خاندان کی یہ ازل باتیں کرتے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں زیادہ سخت لفظ میں کہنا نہیں چاہتا پھر عبیب صاحب بھڑکیں گے پھر مجھے اور سخت بات کہنی پڑے گی پھر ان کا کارنامہ بیان کرنے پڑیں گے بھائی لیڈرشپ یہ ہوتی ہے کہ کھل کے اور بالکل واضح بات کی جائے کہ یہ ہے جی سڑکر اوٹ یہاں یہاں کام ہو رہا ہے یہاں یہاں کام ہوگا بالکل واضح طور پر لوگوں کا عوام کو بتا دیا جائے تو عوام اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں وہ تحفظ کرتے ہیں سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے اب لے جائیں اخبار نویسوں کو ایسین اقبال صاحب نے ایک اخبار نویس سے ملنے کے لئے گیا ہے جس نے لکھا تھا اسی طرح کی چیزیں لکھی تھی اور کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا کہ یہ میرے خیال ہے نیب والوں نے اے ان پی والوں نے پیسے لے لیا ہے اور یہ وہ وغیرہ پھر اس اخبار نویس کے خلاف بھی غیر جب میں درنباد میں گفتگو کی پھر اس نے ظاہر ہے حساب کتاب چکایا یہ طریقہ نہیں ہے اخبار نویسوں کو لے جائیں ان کو دکھائیں جب سارا میڈیا آئے انڈیپنڈنٹ جنرلسٹ یہ گواہی دیں گے مجھے لے جائیں میں گواہی دوں گے انہیں کام ہو رہا ٹھیک ہو رہا ہے چینی زفیر کا یہ بیان ہے چینی زفیر سے بھی ہم ملنے گے اور یہ دیں گے وہ بے شمار جنرلسٹ ہیں بھئی وہ کیا پنجابی میں کہتے ہیں کہ چند چڑے اکو لالم دیکھے یہ سڑک بن رہی ہے یہ کوئی خفیہ منظوبہ ہے یہ کوئی لندن پلان ہے یہ کوئی ایڈمی پروگرام ہے یہ کہیں میزائل بن رہی ہے سڑک بن رہی ہے نا سڑک کوئی چھپنے والی چیز ہے ساف اور سیدھی بات کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں دکھاتے جنرلسٹوں کو دال میں کچھ کالا تو ہے نہیں ساف اور سیدھی بات نہیں کوئی بات ہے جو وہ کہنا نہیں چاہتے میں آپ سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں مجھے ایک بہت ہی اہم شخصیت میں نہ میں نہ اس طرف اشارہ کروں گا نہ اس کا نام لوں گا اس نے کہا کہ جی بعض جگہ جہاں کام شروع ہونے چاہیے یہ مہاں نہیں ہو رہا یہ نہیں کہا کہ روٹ غلط ہے یا کوئی اس میں بہی مہنی ہے لیکن کچھ لوگ تحرم صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو روٹ بتایا گیا تھا اب وہ نہیں ہے اس کو تبدیل کیا گیا روٹ تو میرے خیال ہے وہی ہے معاملہ واضح کیوں نہیں کرتے مجھے بتائیے کہ آج کے زمانے میں یہ مشکل ہے کہ یہ اپنا وہ گرافکس بنا کے اور ڈال دیں اپنا ٹی وی پہ دکھائیں اور ویب سائٹ پہ ڈال دیں اور جنرلسٹوں سے کہیں جا کے دیکھ لیں بلکہ لے جائیں نہ دکھائیں نہیں تو وہ خود جا کے دیکھ لیں گے اور یہ پورا منصوبہ پوری تفصیلات کے ساتھ واضح کر دیں اور اچھا ہے وہ تو اسمندیا چلا ہے خٹک تو ان کا مخالف ہیں یہ ہو سکتا ہے یہ بات ہے possible ہے یہ جو علاقائی سیاسد لسانی سیاسد ہوتی ہے possibility تو ہے میں اس کو rule out تو نہیں کرتا لیکن پوری بات جب بتا دی جائے گی تو confusion دور ہو جائے گا باتوں کو چھپاتے کیوں ہیں کوئی بات تو ہے جو یہ چھپانے چاہتے ہیں خبیر صاحب اچھا کچھ اعتراضات یہ بھی ہیں کہ مغربی اور central route جو ہے ایک دوسری میں ایک اور گزارش کروں پنجاب سے کیوں گزارتا ہے ایک اور گزارش کروں پیسے تو بہت سارے لگ چکے ہیں یہ رک تو نہیں سکتا یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں سازش سازش کا لازل جیسے سپیکر صاحب کے مجھے تعجب ہوتا ہے یہ کس قسم کے گفتگو کرتا ہے ان کا کام ہے یہ گفتگو کرنا ان کو سمجھ ہونی چاہیے یونین کانسل کے چیرمین والی گفتگو کرتے ہیں یہ پہلی بات تو یہ ہے نواز شریف صاحب گفتگو کریں شہباز شریف کا بھی کام نہیں ہے اور متعلقہ بزارت کا آدمی ہیں وہ کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ رک تو نہیں سکتا رک کیسے یہ سکتا رکنا چاہیے بھی نہیں رک سکتا ہے نہیں ہے پہوری پاکستانی قوم جو ہے وہ اس کو قبول کر چکی ہے اس کو ملیٹری لیڈیشپ قبول کر چکی ہے امریکی روتہ کس بات میں کہ اس کے بعد خطہ کی صورتحال بدل جائے گے انڈین روتہ کس بات میں دیکھیں جو پنجاب میں یہ اتراز اگر اس کو اتراز کے طور پر لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے اور یہ انفرمیشن بھی ٹھیک ہے دیکھیں جو جھنگ باتر سے لے کے یعنی موٹر ویس سے جو کنیکٹ کرے گی سڑک جھنگ باتر سے لے کے جو ڈی آئی خان تک آئے گی اس کا تقریباً دو سو کلومیٹر سے زیادہ کا حصہ ہے کہاں سے جھنگ باتر جو موٹر ویس سے جب اب اسلام آباد سے پشاور جاتے ہیں تو ایک انٹرچینج آتا ہے جھنگ باتر وہاں سے لے کے جب یہ نیچے تک آئے گی سڑک تو یس اس کا کچھ حصہ پنجاب زیادہ تر حصہ یہ ہم مغربی روٹ کی بات کر رہے ہیں جی مغربی روٹ لیسٹرن روٹ جو ہے اب یہ دریا کے مشرقی کنارے پہ اور مشرقی کنارہ آتا ہے پنجاب میں تو اس کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ سارے کا سارا پنجاب ہے سارے کا سارا پنجاب بات یہ ہے کہ بھائی جو کہنے والے لوگ ہیں جو پرویز خٹک صاحب ہیں وہ انہوں نے اپنے صوبے کا بھی دورہ میرا خیال ہے پورا نہیں کیا ہوا وہ ذرا ٹوپگرافی تو دیکھ لیں کسی دن جہاز پہ بیٹھیں یا ہیلیکوپٹر میں بیٹھیں ٹوپگرافی تو دیکھ لیں اس علاقے کو دامان کہا جاتا ہے یہ کوہستان ایک طرف ہے یعنی پورے پہاڑی سلسلہ ہے دریائے سندھ بیارے اور اس کے ساتھ پھر پنجاب کے میدان شروع ہو جاتے ہیں اب وہ جس میں آپ نے وہ خاجہ فرید کی جو بڑی مشہور کافی ہے نا میرا روحی تھل دامان بھی تو یہ جو دامان کا علاقہ ہے نا یہ بیسیکلی دامان بلکل پہاڑ کے ساتھ ہے جس میں ڈیرہ اسمیل خان اور ڈی جی خان آتے ہیں اب آپ نے میدان سے یہ روڈ گزار رہا ہے نا اگر آپ پہاڑوں سے گزاریں گے اس کے اوپر پیسہ اور وقت اتنا لگے گا کہ یہ خواب سارے کا سارا ختم ہو جائے گا یہ فیصلہ تو چینیوں کو کرنا ہے بیسیکلی ظاہر ہے حکومت پاکستان کی سوابدید سے کرنا ہے مسئلہ یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب بلائیں نا جی اخبار نویسوں کو اور بریفنگ دیں کچھ لوگوں کو تو شکل دیکھنے نہیں چاہتے ان کو نہ بلائیں مگر یہ ہے کہ آزاد اخبار نویسوں کو بلائیں میرے بارے میں تو انہوں نے ارشاد کیا کہ میں نے ان سے ملنے چاہتا تو میں بھی وہ مجھے بھی ان سے شوق نہیں ملے گا میرے کوئی کام ان کے بغیر رکھا نہیں وہ ان کا بھی نہیں رکھا ہوا ہم سے تو خیر کبھی کسی حکمران ہے ملنے کے خواہش نہیں کی اور ہم نے بھی الحمدللہ نہیں کی وہ پرویز مشرف صاحب نے اندر لائٹر نوٹ ایک دفعہ کہا تھا میں اس کی شکل نہیں دیکھنے چاہتا تو میں نے کہا جس آدمی نے مجھے پیغام دیا کہ وہ کوئی کلو پترہ ہیں میں سے یہ ہم نے صرف سبل حکمرانوں کے لئے غالب بنیے کیا یہ مشرف سبل تھا اس کے بعد تو بریکی بنتی ہے بلکم ایک ناظرین آرمی چیف جنرل رحیل شریف نے ایک مرتبہ پھر سے آزاد کشمیر کا دورہ کیا ہے جہاں پر لو سی پر انہوں نے اگلے مورچوں کا دورہ کیا اور وہاں پر انہوں نے آپریشنل تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی جس پر آرمی چیف کی جانب سے اتمنان کا اظہار کیا گیا حارون صاحب ایک ایسے موقع پر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں اعتجاد میں پھر شدت آ گئی ہے کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ شہید بچے کے جنازے پر شلنگ کی گئے جس میں متعدد افراد زخمی ہوئے آرمی چیف نے ایک ہی ہفتے میں آزاد کشمیر کا یہ دوسرا دورہ کیا ہے یہ بیسے بھی ان کا مزاج ہے اس وقت تو صورتحال ہے شہید کہ انہیں دورہ کرنے ہی چاہیے اپنے جوانوں کی افسروں کے حسلہ فضائی کے لیے تھبکی دینے کے لیے سالار کے زمانداری یہ ہوتی ہے موٹیویٹڈ رکھے اپنے سپاہ کو ویسے بھی جنرل آئین شریف اس طرح کے جنرل ہیں کہ وہ اس سے پہلے بہت حرکت میں رہے مستقل طور پر جنگی علاقہ میں جاتے رہے دوسروں کو بھی جانے چاہیے علاقہ وزیراعظم کو بھی جانے چاہیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور ڈیفنس منسٹر کو بھی جانے چاہیے یہ عجیب بات ہے نا زرداری صاحب جاتے تھے نا ان کے بزرائی آزم جاتے تھے نا نواز شریف صاحب جاتے ہیں دنیا میں ہمیشہ سیور لیورٹرشپ بھی جاتی ہے دیکھیں بات یہ ہے جنگ کا تو بیشتر مبسرین کو یقین ہے ٹاپ جنرلز جو ہیں ریٹائرڈ اور بہت سے لوگ جن کی رائے پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے جنگ ہونے والی نہیں ہے اللہ یہ کہ مودی پاگل ہو جائے تو پاگل بھی تو لوگ ہوئی جاتے ہیں خارجہ ذمکان سے قرار تو نہیں نا دے سکتے دو ایٹمی ملکوں میں جنگ نہیں ہو سکتی شرارت ہو سکتی ہے ٹیررزم ہو سکتا ہے ایک چیز ایسی البتہ تاریخ میں ہو رہی ہے پاکستانی قوم کی یعنی رد عمل پر بھی تجب ہے اور جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے اس پہ بھی تجب ہے تاریخ انسانی میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ اتنے دن کرفیو لگا لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ ہو مزدور کام نہ کر رہے ہوں باغوں میں پھل سڑ گئے ہوں ساز و سامان پڑا وہ اسٹورم میں ضائع ہو رہا ہو اور اس سے استقلال کے ساتھ کوئی قوم کھڑی ہوئی ہو اس کے بچے کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی تاریخ میں ایک نادر واقع ہے کہ بارہ سال سے لے کے اٹھارہ انیس سال کے لوگ تحریک ان کے ہاتھ میں ہیں لیکن اب اس کی کوئی ڈیمنشن ہونی چاہیے ایک بات یہ ایک یہ جتنے مقبودہ کشمیر کے لوگ خاص طور پر اور آزاد کشمیر کے لوگ جو ملک سے باہر ہیں اور غیر ملکی شہریت رکھتے ہیں ان میں سے ہزاروں ہیں اور اسودہ حال ہے انہیں اپنے بھائیوں کے خبر گری کرنی چاہیے جو پاکستانی جن کے پاس غیر ملکی شہریت ہے فرانس کی شہریت ہے برطانیہ کی ہے امریکہ کی ہے کسی اور ملکی ہے جرمنی کی ہے تو جو گھرانے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے جن کے پاس علاج کرانے کے لیے نہیں ہے اور جن کا کوئی آثرا نہیں ہے اس کے کوئی فکر مندی ہونی چاہیے اور دوسرے مجھے اس پہ بڑی تشویش ہے میں نے پوچھا کئی لوگوں سے کوئی موضوع جواب نہیں ملا فیسے تو کچھ لوگ بھیج رہے ہیں بیرون ملک سے یورپ سے امریکہ سے بھیج رہے ہیں میڈلیز سے بھیج رہے ہیں اور امید ہے کہ مسلمان اس معاملے میں تو خیر گائے گزرہ مسلمان کا بھی دل میں درد ہوتا ہے ان چیزوں کا اور مدد کرنی اپنے بھائیوں کی اس پہ بہت توجہ ہونی چاہیے لیکن کیا کوئی پلان ہے اگر کوئی پلان نہیں ہوگا گلانی صاحب اس پہ پریشانت ہے اور ایک پریشانی کی بات آج ہے جس پہ حبیب اکرم صاحب بڑک اٹھیں گے وہ کہتے ہیں خدا کا واسطہ اس مولی فضل الرحمن سے ہماری جان چھڑیں کوئی ایسا آدمی کشمیر کمیٹی کے چیئرمن ہو جو دنیا میں جا کے مقدمہ لڑے حبیب صاحب آچھا پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ دیکھیں مشاہد کو حسین کو امریکہ بھیجا ہے تو وہاں سے انشاءاللہ اچھی خبر آئے گی کوئی ٹرین فارن آفیس کے لوگوں کو بھیجیں ریٹائر سفاردکاروں کو بھیجیں لیڈروں کو بھیجیں اور دیکھو یہ جو آدمی کہتا ہے فاتا اور کشمیر میں ایک جیسا معاملہ ہے فضل الرحمن اس کو خدا کا خوف ہی نہیں ہے اس کو کشمیر کمیٹی کے چیئرمن کشمیر کمیٹی کے چیئرمن کو تبدیل کیا جائے دیکھیں یہ بات بلکل ہو سکتی ہے کہ آپ کو مولانا فضل الرحمن کی کارکردگی بطور کشمیر کمیٹی کے چیئرمن اچھی نہ لگے یا پسند نہ آئے یا آپ اسے متفق نہ ہو یہ ماملہ سب کے ساتھ ہو سکتا دیکھیں بات یہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ کشمیر کمیٹی اس پہ کر کیا سکتی ہے ذرا اس کا بھی اپنے انٹرنلی جائے سفاردکاری اور اس نے کیا کرنا بات یہ ہے کہ کشمیر کمیٹی سے زیادہ کام جو ہے وہ ہماری وزارت خارجہ نے کرنا ہے ہماری حکومت نے کرنا ہے اور ہماری دیگر اداروں نے کرنا ہے تو کشمیر کمیٹی بنیادی طور پر ایک انٹرنل کنسنسس کے لیے ہے اور دوسری بات ہے کہ ایکسٹرنل رابطوں کے لیے اور کشمیر کمیٹی کے جو سارے کے سارے آزاں ہیں مثال اس کے جتنے میں مجلس کے رکن ہیں وہ تمام لوگ کسی نہ کسی درجے میں یہ کام کرتے رہتے ہیں تو لہٰذا مولان حضوران کون سا کام کرتے رہتے ہیں بھائی انور بیگ سابق سینیٹر مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں انہوں نے کہا کل ٹی وی پہ کہ خدا کا واسطہ اس آدمی کو ہٹائیں کسی ڈنگ کے آدمی کو لائیں یہ آدمی نہیں کر سکتا اچھا دوسری بات اچھا خود نون لیگ کے اندر سے آوازیں اٹھے گی کوئی نواز شریف صاحب کی کمیٹمنٹ ہے کشمیر کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ایک آدمی مانتا ہی نہیں کشمیر کی آزادی کو آن ریکارڈ ہے اس کو جہاد ہی نہیں مانتا ایک آدمی جو اس کو فاتح سے کمپریزن کرتا ہے اس کی دلچسپی کوئی نہیں وہ سیاستدان ہے اس کے پاس وقت بھی نہیں ہے یہ اتنا ظلم ان کشمیریوں کے ساتھ جو پاکستان کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں جو لوگ پاکستان کے پرچم لہراتے ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک ہونے چاہیئے ان پر فضل الرحمن یہ دیکھیں مولانا فضل الرحمن جو ہیں ہمارے ملک کے ایک مہترم سیاستدان ہے یار تو آپ نہیں سیاست کرتے ہیں نا ان کے پاس کشمیر کے لیے ایک منٹ میری بات میری بات سنیے میری بات سنیے نواب زیادہ نصراللہ خان صاحب عمر میں ان سے بڑے تھے اپوزیشن میں تھے کشمیر کمیٹی کے چیئرمن بنے کتنے دوریں انہوں نے کیے کتنی ان کی پرفارمنسی بے شمار لوگوں اس کا ایک امپیکٹ ہوتا تھا اور لوگوں کے میں بتا سکتا ہوں اس آدمی کو کیا انٹریسٹ ہے کشمیر سے یہ اپنے ذاتی مفادات کا آدمی ہے یہ مشرم کے لیے کام کرتا رہا تو اس لائق ہے یہ رائے میری نہیں ہے یہ آپ کے لیڈر نواز شریف کے ایک منٹ میں ہلفن کہتا ہوں نواز شریف صاحب نے مجھ سے کہا میں اس شخص سے کبھی بات نہیں کرو جدہ میں انہوں نے مجھ کہا اندھی پریزن صاحب شہباز شریف میری بات سنی ہے رعوف طاہر خالد صاحب اور لوگوں کے نام جامی صاحب ایک تو مجالس کی بات یہ مجلس کی بات ہے ہمیں جو مظاہر پلٹیکل موقف ہے اس کے اوپر دیکھنا چاہیے دیکھئے حارم صاحب بات یہ ہے کہ مولانا فضل رحمان اس ملک میں ایک محترم سیاستدان کہا اسے کہاں سے محترم ٹھیک آپ کو اچھے نہ لگے یہ الگ بات ہے یہ الگ بات ہے اس کی کیا خدمت ہے پاکستان کے لئے پاکستان کی ہم موضوع سے ہٹ رہے ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کشمیر کمیٹی کر کر سکتی ہے کشمیر کمیٹی اصل تو یہ سوال ہے کشمیر کمیٹی کر کر سکتی ہے کشمیر کمیٹی نے تنہا اسی نے کشمیر آزاد نہیں کرانا یا تنہا اسی نے سفارتکاری کی کمپیننی اپنا پرام کرے اس میں بہت ساری دیگر چیزیں ہیں اب دوسری بات یہ دیکھیں کہ جو ہمارے اس وقت پوری دنیا اس نتیجے پہ پہنچ رہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا جنگ سے گریز کرتے ہیں میں جنوبی ایشیا کی اجتماعی دانش پہ میں ہمیشہ برحوظہ کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ لزیز دونوں ملک کبھی بھی جنگ کے معاملے میں نہیں الچیں انشاءاللہ لیکن بات یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو سلجھانے کے لیے بھی انفارچنیٹلی یہ دونوں ملک اب تک کوئی قدم نہیں اٹھا سکے اس کے لیے اب دونوں ملکوں کو اپنی مودی کو بھی اپنی سیاست سے بالاتار ہو کے سوچنا ہے اور نوازشید صاحب بھی اپنی سیاست سے بالاتار ہو کے سوچنا ہے لیکن یہی جب لیڈرشپ کا سوال آتا ہے یہی ہے ایک ایک گزاری ہی میں آپ سے اپھیں اور کوئی قدم آگے بڑھائیں ایک گزاری ہی میں آپ سے کروں جناب والا کراچی میں پہلا لسانی فساد ہوا جس میں بعض لوگوں کا اندازہ یہ تھا کہ اب یہ فساد ہوتا رہ گیا کونکہ اس کے عوامل تھے اس کو رکا نہیں گیا بہت جنب جاوالحق کے قریبی آدمی سے میری ملاقات ہوئی تفاق قومی سمبلی کے حرم صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے انہوں نے کہا کیا کرے میں نے کہا غوث علی شاہ کو ہٹا دے ورنہ پشتائیں گے ہٹائیں گے بھی مولانا فضل الرحمان کو انواز شریف انشاءاللہ ہٹائیں گے بھی اور پشتائیں گے اس وقت اور اس وقت بہت دیر ہو چکی ہے دیکھیں کوئی دیر نہیں ہوگی مولانا فضل الرحمان دیکھیں بات یہ ہے دوسری بات ہے نہیں ہٹائیں گے فضل الرحمان کا بوجھ اٹھانا آسان نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے اتنے بڑے بوجھ اٹھائیں اس وقت جو اس وقت جو چیف آفارمی سٹاف جگہ جگہ جا رہے ہیں ایلو سی گئے ہیں یہ کشمیر کے سینریو میں دیکھنا چاہیے اور دوسرے جو باز اہل نظر ہیں وہ اس کو الودائی دوروں کی شکل میں بھی دیکھتے ہیں وہ کہنے ہیں کہ وہ اس سنسے اس لاسٹ لیگ آف یعنی اپنے جو ان کی پوسٹنگ ہے اپنا ٹنیور ہے تو وہ پھر لوگوں سے بھی مل رہے ہیں ٹھیک ہے پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ نگے پان